وائل ایٹ جیسپ ارجٹائنہ کی وہ مشہور نرس جس نے بیسویں صدی کے شروع میں اوشین لائنز نامی کمپنی جو بیری جہاز بناتی تھی اور جس کے ٹائٹینک سمیت دو بڑے جہاز ڈوب بے جبکہ تیسرا مکمل طور پر تباہ ہو گیا میں ایک نرس کے طور پر کام کیا وائل ایٹ جیسپ انیس سو بارہ میں ٹائٹینک اور انیس سو سولہ میں برٹانک جہاز دونوں کے ڈوبنے سے بچ جانے کے ساتھ ساتھ تیسری جہاز جو سب سے بڑے المپک جہاز میں سوار ہونے کے لئے مشہور ہیں انیس سو گیارہ میں یہ برطانوی جنگی جہاز سے ٹکرا گیا تھا یہ جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا دو اکتوبر اٹھارہ سو ستاسی کو باہیہ بلانکہ ارجنٹائن کے قریب پیدا ہوئی وائل ایٹ جیسپ ویلیم اور کیترین جیسپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی یہ نو بین بائیوں میں سب سے بڑی تھی جن میں سے تین فوت ہو گئے اور یہ چھے بچ گئے تھے جیسپ نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ اپنے چھوٹے بین بائیوں کی دیکھ وال میں گزارا وہ بچپن میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو تپے دکھ ہو گیا تھا جس سے وہ ڈاکٹروں کی پیشنگوئیوں کے باوجود بچ گئی کہ اس کی بیماری مولک ہو گی جب جیسپ کی عمر سولہ سال تھی اس کے والد کی سرجری میں ہونے والی پیچیدیوں کی وجہ سے موت ہو گئی اور اس کا خاندان انگلینڈ چلا گیا جہاں اس نے ایک سکول میں تعلیم حاصل کی اور اپنی سب سے چھوٹی بین کی دیکھ بال کی جبکہ اس کی ماں سمندر میں ایک اٹینڈنٹ کے دور پر کام کر رہی تھی جب اس کی والدہ بیمار ہو گئی جیسپ نے سکول چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اٹینڈنٹ بننے کے لئے درخواست دی جیسپ کو اپنے آپ کو کمپ اور کشش بنانے کے لئے زیادہ کپڑے پینا پڑتے تھے اکیس سال کی عمر میں اس کی پہلی اٹینڈنٹ کی پوزیشن انی سو آٹھ میں رائل میل لائن جہاز کے ساتھ تھی انی سو گیارہ میں جیسپ نے وائٹ سٹار لائنز اولمپک کے لئے ایک اٹینڈنٹ کے دور پر کام شروع کیا اولمپک اگلگیری جہاز تھا جو اس وقت سب سے بڑا سویلین لائن تھا جیسپ بیس دنبر انی سو گیارہ کو جہاز میں سوار ہوئی تھی جب اولمپک ساؤتھ انفرم سے روانہ ہوا اور برطانیہ کے ایک جنگی جہاز سے ٹکرا گیا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا جب جہاز کو کافی نقصان پہنچا اور نقصان کے باوجود جہاز دوبے بغیر واپس بندرگاہ پر بڑی مشکل سے پہنچ گیا جیسپ نے اپنی کہانی میں اس حادثے پر بات نہ کرنے کا انتخاب کیا تھا اس نے اپریل انی سو بارہ تک اولمپک میں کام جاری رکھا بعد میں اسے اسی کمپنی کے دوسرے جہاز ٹائیڈینک میں منتقل کر دیا گیا جیسپ دس اپریل انی سو بارہ کو چوبیس سال کی عمر میں ٹائیڈینک پر ایک نرس کے طور پر سوار ہوئی چار دن بعد چودہ اپریل کو یہ شمالی بیرے اوکیانوس میں ایک آئیس برگ سے ٹکرا گیا اور آسے کے تقریباً دو گھنٹے اور چالیس منٹ بعد ڈوب گیا جیسپ نے اپنی کہانی میں بیان کیا کہ کس طرح اسے ڈیک پر آنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو انگریزی زبان نہیں جانتے تھے بعد میں اس نے دیکھا کہ سارا حملہ لوگوں کو لائک بورٹس میں ڈار رہا ہے اس کے بعد اسے بھی لائک بورٹ نمبر سولہ میں بھی دیا گیا اور جب کشتی نیچے کی جا رہی تھی ٹائیڈینک کے ایک افسر نے اسے دیکھ بال کے لیے ایک بچہ دیا اگلی صبح جیسپ اور باقی بچ جانے والے کو کارپاتھیا نامی جہاز نے بچایا اور 18 اپریل کو نیو یارک شہر لے گئے جیسپ کے مطابق کارپاتھیا میں سوار ہوتے ہوئے ایک عورت غالباً بچے کی ماں نے اس بچے کو پکڑ لیا جس کو اس نے پکڑ رکھا تھا اور کوئی لفظ کہے بغیر ہوتے ہوئے باگ گئے نیو یارک شہر پہنچنے کے بعد وہ بعد میں ساؤٹھنٹرم باپس آ گئی پہلی جنگ عظیم میں جیسے برطانیہ کی ریٹ کراس کی ایک ممبر تھی اکیس نویمبر انیس سوالہ کی صبح وہ اولمپک اور ٹائٹینک سے چھوٹے جاز برطانک پر سوار تھی جو کہ ایک ہسپتال میں تبدیل ہو گیا تھا جب یہ ایک نامعلوم دماغی کے بعد بہیرے انڈی بین میں ڈوب گیا برطانک پچپن منٹ کے اندر ڈوب گیا جس میں سوار ایک ہزار چیسٹھ میں سے تیس اپراد حلاق ہو گئے جب برطانک ڈوب رہا تھا جیسپ اور دیگر مسافر جہاز کے پروپیلرز یعنی جہاز کے پر جن سے وہ پانی کو پیچھے کی طرف دکھلتا ہے اور خود آگے بڑھتا جاتا ہے اسے تقریباً حلاق ہونے والے تھے جو لائف بورڈز کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے جو پروپیلرز سے ٹکڑا رہی تھی جیسپ کو اپنی لائف بورڈز سے چھلانگ لگانا پڑی جس کے نتیجے میں سر میں شدیق چھوٹ آئی لیکن پھر بھی وہ بچ گئی اپنی یاداشتوں میں اس نے اس منظر کو بیان کیا جس کا مشہدہ اس نے بڑھانے کے تحت کیا سمندر کی دنیا کا فخر اس نے اپنے سر تھوڑا سا ڈبویا پھر تھوڑا سا نیچے اور پھر مزید ریچے گیا تمام ڈیک مشینری سمندر میں اس طرح گر گئی تھی جیسپ انیس سو بیس میں وائٹ سٹار لائن کے لیے کام پر واپس آئی اس سے پہلے وہ ریڈ سٹار لائن اور فیبرائل میل لائن میں شامل ہوئی تھی ریڈ سٹار کے ساتھ اپنے دور میں جیسپ نے کمپنی کے سب سے بڑے جہاز بیلجین لینڈ پر دنیا پر کی سیر کی جب جیسپ چھتیس سال کی تھی تو اس نے وائٹ سٹار لائن کے ساتھی جیمز لیویس سے شادی کی لیویس نے اولمپک اور مجسٹک میں بھی کام کیا تھا تقریباً ایک سال بعد ان کی طلاق ہو گئی انیس سو پچاس میں وہ گریٹ ایش فیلڈ میں ریٹائر ہو گئی اپنی ریٹائرمنٹ کے برسوں بعد جیسپ نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک پفانی رات ایک ٹیلی فون کال محصول ہوئی تھی جس نے جیسپ سے پوچھا کہ کیا اس نے ٹائٹینک کے ڈوبنے والی رات ایک بچے کو بچایا تھا ہاں جیسپ نے جواب دیا آواز نے پھر کہا میں وہ بچہ تھا اور فون بند کر دیا اس کے دوست گرام نے کہا کہ غالبن گاؤں کے کچھ بچے اس کا بزاق اڑا رہے تھے اس نے جواب دیا نہیں میں نے یہ کہانی آپ کو بتانے سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ لائپ بورڈ نمبر سولہ پارے گلوتہ بچہ سامز تھا جیسے ایڈوینہ ٹراؤڈ کی حوالے کیا جا اور بعد میں کارپاچیب اور اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ ملا جیسپ کا انتقال تریاسی سال کی عمر میں انیس سو اکتر میں دل کی ناکامی سے ہوا تریاسی سال کی ضلانات موسیقی